نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جہاں دوستو موڈی سرکار کی طرف سے بڑی اور مہاکون خبر کی اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے جسی سٹی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ انتظر تک بلے رہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لیے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گ ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے دیئے گئے اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو اک اکر کے سب بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں کام کی خبر غلطی میکانک کی اور چالان کٹے گا آپ کی گاڑی کا جانیے کیسے اگر آپ اپنی کار یا بائک رپیئر کرنے کے لیے میکانک کے پاس چھوڑ رہے ہیں تو خبردار ہو جائیں کیونکہ میکانک کی ایک لاپرواہی سے آپ کی بائک یا کار کا چالان کٹ سکتا ہے اگر بازار اسپتال سرکاری دفتر بھی جا رہے ہیں تو الٹ ہو جائیے کار بائک کو یہاں وہاں نہ چھوڑے کیونکہ ٹرافک پولیس ان دنوں پارکنگ کو لے کر پوری دیش میں سخت ابھیان چلا رہی ہے پارکنگ میں کھڑے نہیں کر کر ادھر دھر کھڑے وہاں کے چالان کٹی جا رہے ہیں ٹرافک پولیس کے مطابق اکثر کار میکانک گاڑیوں کو روڈ پر کھڑی کر اپنا کام کرتے ہیں جس سے مارکٹ میں اس کے چلتے عام جام لگ جاتا ہے لیکن ان سب سے بے پرواہ میکانک سڑک پر ہی کام کرتے رہتے ہیں لیکن اب ٹرافک پولیس نے سرویس سینٹر اور سڑک کنارے گاڑیاں کھڑی کر ریپیارنگ کرنے والے وہانوں کے چالان کٹنا شروع کر دیا ہے ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اسپتال جا رہے ہیں تو باہر سڑک پر گاڑی پارکنگ سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ نے اپنا وہان صحیح پارکنگ میں کھڑا کیا ہے یا نہیں کیونکہ وہاں لگے کیمرو سے آوائیت پارکنگ پر نظر رکھی جا رہی اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو حویتز توپ کی گولہ باری سے تھر رایا دشمن دیش دنیا میں صرف بھارت کے پاس ہے ہتیار جی ہاں بھارت نے آج رکشہ انہزندان ایوان وکاس انگٹھن یعنی کی ڈی آر ڈیو دورا وکسٹ ہزہ دیشی حویتز توپ کا اوڈیشا کے بالا سور فائرنگ رینج میں پر ایکشن کیا ڈی آر ڈیو کے ریڈیکٹر نے کہا کہ یہ دنیا کے سب سے اچھی توپ ہے ابھی تک کوئی دوسرا دش ایسی توپ وکسٹ کرنے میں سکشم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس توپ کو تین سال کے بھی تر ڈیزائن کیا گیا اور پاریکشن کے لیے رکھا گیا جلدی اس کو پی ایس کیو آر پاریکشنوں کے عدین کیا جائے گا ہم امید کر رہے ہیں کہ توپ خانہ پرانانک چیتر میں بھارت کے پاس سب سے بڑی اپلبدی ہوگی غور طلبے کی سرکار سودیشی تقنیق کے لیے ذریعہ ہتیاروں کو بنانے پر زور دے رہی ہے تاکہ دیش کو رکھ شاہ سیطر میں بھی آتمنیر بھر بنایا جا سکے وہی چین اور پاکستان کے ساتھ سیم اپر جاری تناہوں کے بیچ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل ویپن راوت نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھوش میں ہونے والی جنگ کو بھارت سودیشی ہتیاروں سے ڈڑے گا اور دشمنوں کو ہرائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کہے تو یہ تو 82 فیصدی بھارتی ہے واتس ایپ چھوڑنے کو تیار اکیان ابھی فیصد نے کہا کہ نہیں کریں گے واتس ایپ پے کا استعمال جی ہاں واتس ایپ کی نئی پالیسی ان کے لیے اتنی بڑی مصیبت بن جائے گی ایسا اس نے شاید ہی کبھی سوچا ہوگا واتس ایپ کی نئی پالیسی کے بعد کافی وبال ہوا ہے اس کے بعد کمپنی نے پالیسی کو لاغو کرنے کی عبدی کو اگلے تین مہینے کے لیے ٹال دیا ہے واتس ایپ کی نئی پالیسی سے ناراض لاکھوں لوگوں نے سگنل اور ٹیلیگرام جیسے ایپس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لیکن اسی بیچ سروے سے بہت بڑے سچ کا خلاصہ ہوا ہے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت کے 82 فیصدی لوگ نئی پالیسی کے ساتھ واتس ایپ استعمال نہیں کرنا چاہتے یعنی کی محض 18 فیصدی لوگ ہی ہیں جو نئی پالیسی کے لاغو ہونے کے بعد بھی واتس ایپ کو استعمال کرنے کے لیے راضی ہیں سروے میں کہا گیا ہے کہ 36 فیصدی لوگ واتس ایپ کا استعمال کم کر دیں گے ابھی بھارت میں واتس ایپ یوزرز کی سنکھیا 40 کروڑ سے ادھیک ہے ایسے میں یہ سروے کافی مہت پون ہو جاتا ہے سروے میں شامل 24 فیصدی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے واتس ایپ گروپ کو کسی ان پلیٹ فارم پر موف کرنے کی سوچ رہے ہیں اس سروے میں دیش کے 244 زلوں کے جواب شامل ہیں سروے میں شامل 91 فیصدی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ واتس ایپ پے کا استعمال نہیں کریں گے ویسے دوستو آپ واتس ایپ کی نئی پالیسی لاغو ہونے کے بعد اس کا استعمال کریں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو غصائے دیش کے ویپاریوں نے ایمیزون اور فلیپ کارڈ کو بند کرنے کی مانگ کی جی ہاں ہی کومنٹ دیگج کمپنی ایمیزون کیسے دیش کے قانون کے دھجیاں اڑا کر اپنا کراہ کاروبار کر رہی ہے اس کو لے کر ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد سے ہی وبال مچا ہوا ہے بھارتی ریٹیل وکرتاؤں نے سرکار سے اس جوڑے کو مدے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے دیش میں ایمیزون کے کاروبار پر ترند پردیبند لگانے کی مانگ کی ہے دراصل ریوٹرز نے ایک ریپورٹ چھاپی ہے جس میں سے کچھ دستا ویزو کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایمیزن کی سائٹ کے ذریعے بھارت میں ہونے والی کل آن لائن بکری کا دو تہائی حصہ اس کے محض پیتیس سیلرز کے ہاتھوں میں ہیں اپنے کچھ ہی وکرتاؤں کی ترجیح دینے کے بعد دیش کے ریٹیل کاروبار ویروت پر اتارا آیا ہے ریٹرز کے ریپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اس کے آن لائن پلیٹ فارم نے بھارتی ریگولیٹرز کو دھوکے میں رکھا ہے اور گوپنی رنڈ نیتی بنائی ہے بھارت میں آٹھ کروڑ کھدرہ سٹور کا پرتیز ندف کرنے والے کنفینڈریشن آف آل انڈیٹریڈرز نے کہا ہے کہ ریٹرز کی یہ ریپورٹ چوکانے والی ہے اس لئے آب بھارت میں امیزن کے کامکاج پر ترند بین لگا دینا چاہیے حالانکہ امیزن نے اس آروپ پر اب تک کسی بھی طرح کا کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرتے ہیں تو اخبار میں لٹا کھانا کھاتے ہیں تو ہو جائی سافدھان خطرناک بیماری آپ کو اسپطال پہنچا سکتی ہے جی ہاں پہلے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ نیوز پیپر پر کھانا کھانے کی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے یا کہیں بھی ایک باہر کھانا کھاتے ہوئے لوگ نیوز پیپر کا کھانا کھا لیتے ہیں آپ بھی شک اس پر دھیان نہ دیں لیکن ایسا کرنا آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ عادت آپ کو گمبیر بیماریوں کے ساتھ اسپطال پہنچا سکتی ہے اخبار میں چھپائے کے لیے جس سیاہی کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہانی کارک رسائن ہوتے ہیں ان میں کینسر جیسی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں گرم کھانا اخبار پر رکھنے کی وجہ سے اس کی سیاہی کھانے پر لگ جاتی ہے اور جب آپ اسے کھاتے ہیں تو آپ کے موں میں اور پیٹ میں جا کر آپ کی صحت پر بلدش پرابہو ڈالتا ہے FSSIE یعنی کی فورٹ سیوٹی اور سٹینڈر آتھورٹی آف انڈیا نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ اخبار میں لپٹا کھانا سواست کے لیے ہانی کارک ہے اس سے نہ صرف کینسر بلکی کیمیکل ہارمون بھی پرابہویت ہوتے ہیں اخبار میں لپٹا آئلی کھانا اور خطرناک ہو جاتا ہے اس سے چھپک کر جو ہانک تارک کارک تھا تو پیٹ میں جاتے ہیں ان سے متراش ہے اور پیپڑوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سے حتمت رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پرکار کی پیپر میں لپٹے کھانے سے بچیں اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو مہنگائی کی مار سستہ پیٹرول لینے نیپال جا رہے ہیں بہار سے سیما علاقے کے لوگ جانے کتنا سستہ ہے وہاں بہارہ سے نیپال میں قریب 22 روپے تک سستہ ہونے کا اثر ہے سیما برتی علاقوں کے لوگ پیٹرول لینے پڑوں سے دیش جا رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ بہار زلے کے لگتی سیما پر پکڈنڈیوں سے پیٹرول کی تسکری کرتے ہوئے لوگ پکڑے جا چکے ہیں پولیس اور اسیس بی جوانوں کی چوکسی کے بچتے ہوئے تسکر تیل کا کھیل کر رہے ہیں کرونا کی پابندی سے ابھی تک سیما پوری طرح سے کھلی نہیں ہے نیپال میں اس سمیں پیٹرول بھارت کے مقابلے 22 روپے پرتی لیٹر سستہ ہے یہاں بتانا ضروری ہے کہ نیپال میں بک رہا سستہ تیل بھارت سے ہی جاتا ہے پرانی سندھی کے تحت انڈین آئل کورپریشن ہی نیپال کے لئے کھاڑی دیشوں سے اندھن مانگاتا ہے آئی او سی نیپال کو اندھن سپلائی خرید مول پر ہی کرتا ہے نیپال میں کیول ریفائنری شلک لیا جاتا ہے ایس ایس بی کے ڈی آئی جی نے بتایا کہ ڈیزل پرٹول کی تذکری کی سوچنا ملنے کے بعد سیمای علاقوں پر ستر تاک نردیش دیئے گئے ہیں بیہار دلے کے ایس پی کمار آشیش نے کہا ہے کہ ایس ایس بی کے سمن میں اساپیت کر چوکسی بڑھانے کے نردیش تھانا عدیش کو دیا جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو بھارت کی وہ مسائل جسے دیکھ چین میں مچا ہر کم جی ہیں ایشیا میں بھارت کی طاقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی اسی طاقت کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے آج اسی وشہ میں ایک رپورٹ کے مطابق جانے کی کوشش کریں گی بھارت کی وہ مسائل کے بارے میں جسے دیکھ کر چین میں ہر کم مچ گیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق اب تک بھارت نے اگنی پانچ مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا تب چین وہ پہلا دیج تھا جس نے بھارت کے اس مسائل ٹیسٹ پر چنتہ جتائی تھی ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اس سفل مسائل ٹیسٹیں چین میں ہر کم مچ گیا ہے بتا دے کہ اس مسائل ٹیسٹنگ کے بعد بھارت امریکہ بریٹین روس چین اور فرانس جیسے ملکوں کے قطار میں کھڑا ہو گیا ہے اس مسائل کو لے کر چین کو اس بات کی چنتہ سب سے زیادہ تھی کہ بھارت کا یہ مسائل چین کے کسی بھی شہر کو ٹارگٹ کر سکتا ہے چینی سین وشی شگیوں نے کہا تھا کہ بھارت کئی اور طرح کی ہتھیار بھی بنا رہا ہے اور چین سے پرسیس پردھا کر رہا ہے اس نے اس بات کو بھی سویکار کیا ہے کہ بھارت کا یہ اگلی پانچ مسائل قریب آٹھ ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو ایس بی آئی نے گراہکو کو کیا الٹ ترند کرنے یہ کام نہیں تو کھاتے میں نہیں آئے گا پیسہ جی ہاں ایس بی آئی نے اپنے کسٹمرز کے لئے الٹ جاری کیا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا نے گراہکو سے کہا ہے کہ آپ کا کھاتا بینک کی کسی بھی برانچ میں ہو تو ترند آپ اپنا آدھار کڑ اپنے اکاؤنٹ سے لنک کرالیں ایسا نہیں کرنے پر آپ کی مشکل بڑھ سکتی ہے ایس بی آئی کی اور سے کیے گئے ایک ٹوٹ کے مطابق اگر آپ کسی بھی سرکاری سکیم کا فائدہ لینا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی کھاتے میں کسی بھی طرح کی سبسیٹی آتی ہے تو اس کے لئے آپ کا آدھار کھاتے سے لنک ہونا انیوار ہے اگر آپ کا آدھار لنک نہیں ہوئے تو سبسیٹی یا کسی بھی سرکاری سکیم کی تحت آپ کے اکاؤنٹ پر آنے والا پیسہ پھا سکتا ہے آپ اپنے اکاؤنٹس کو آف لائن یا آن لائن کسی بھی طریقے سے لنک کر آ سکتے ہیں اگر آپ آن لائن لنک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پہلے آپ کو ویب سائٹ پر www.sbi.co.in پر جائیں مین پیج پر لنک یور آدھار نمبرز with یور بینک پر کلنک کریں آدھار نمبر کو جوڑنے کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نیموں کا فالو کریں آپ کا آدھار لنک ہونے پر آپ کو میسج کے ذریعے جانکاری مل جائے گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو یاتریوں کو خوش خبر ہی سب کو ملیں گے کنفرم ٹکٹ ختم ہوگی ویٹنگ لسٹ جی ہاں بھارتی ریل نے کچھ سمیں پہلے کلون ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا تھا جو کافی سپل رہا ریل منترالے کے مطابق کرونا کال میں ریلوی کی طرف سے کیا یہ پریوگ کافی کام آیا اور لوگوں کو بھی اس سے کافی مدد ملی ریلوی بورڈ کے چیئرمن کے مطابق کلون ٹرین کا پریوگ اب تک سپل رہا ہے اور اس کے آدھار پر یہ پیہ کیا گیا ہے کہ کرونا کال کے بعد بھی کلون ٹرین چلائی جاتی رہے گی خبر کے مطابق فلحال بھارتی ریل کی طرف سے چلائی جا رہی ان کلون ٹرینوں میں آئی کیو پنسی 72% سے بڑھ کر 80% تک ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمومن ریلوی اس روٹ پر کلون ٹرین چلائے گی جہاں ویٹنگ لسٹ ٹکٹ 150% سے زیادہ ہے کلون ٹرین کسی روٹ پر ٹکٹ کی زبدس ڈیمانڈ کے چلتے اوریجنل ٹرین کی جیسے ہی اسی روٹ پر ایک ایکسٹرا ٹرین چلائی جاتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اگر ابھی تک نہیں لیا پی ایم آواز یوجنا کا بینیفٹ تو اب ہوگا لاکھوں کا فائدہ جی ہاں اگر آپ نے ابھی تک پردان منصوری آواز یوجنا کا فائدہ نہیں لیا ہے تو آپ کے لئے اچھی خبر ہے کہ ان سرکار نے کرونا مہاماری کے چلتے اس سکیم کو ڈیڈلائن کو 31 مارچ 2021 تک کے لئے بڑھا دیا ہے اس سکیم کے تحت سرکار گھر خریدنے والوں کو بھاری چھوٹ کا فائدہ دیتی ہے اس میں بیاج کے روپے گراہ کو کل لاکھ روپے کا فائدہ ملتا ہے اگر آپ نے بھی اس یوجنا کے لئے ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے تو ابھی بھی اپلائی کر کے آپ اس کی یوجنا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں 31 مارچ 2021 تک آپ اس یوجنا کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے سرکار نے دوبارہ سے آویدن مانگے ہیں آپ آج ہی آویدن کر یوجنا کا لاب لے سکتے ہیں دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی اسی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیکھ اس لال بٹن کو دبائیں اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے جائے ہند دھنے بات